ہلو اسلام علیکم گوڈ مورننگ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیرو آفیت چاہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ اور صبح آج گھر پر ہوں تو سب سے پہلے شٹروں پر کیا اور ساری کھٹکیں کھول دیں تقریباً ایک گھنٹہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی تاکہ جو ہوا اچھی طرح کراس ہو جائے کیونکہ پورا رات جو ہے پورا دن جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں تو کھٹکیں بند ہوتی ہیں اس لئے ابھی میں نے کھول دیئے تاکہ ہوا آ جائے تو ابھی سارے میں آپ کو بتا دوں کپڑے جو ہے نا میں صبح آٹھ بجے اٹھی تھی اور کلوز کرنا شروع گئے تھے سب سوئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا سب سوئے ہوئے ہیں تو کیوں نہ میں سپنا کام جو تھوڑا سا نبٹا لیتی ہوں تو ہر ساتھ ساتھ میں میرے کپڑے کلوز ہو رہے ہیں اور ساتھ میں میں نے جو ہے آلو بننے کے لئے رکھے ہیں اور آٹا بھی میں نے گون دیا ہے اور اس طرح میں جو ہے اپنے سارے ایکسٹر برطن ہیں وہ واش کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ہزبین کے جو ہے کپڑے اسٹری کرنے کام پہ جانے کے لئے وہ ہمیشہ ٹراؤزر ہی پہن کے جاتے ہیں کیونکہ وہ کمفرٹیبل رہتے ہیں تو پھر میں ٹراؤزر شورٹ جو ہے وہ اسٹری کر کے رکھ دوں گی اور ویسے نارمال جب میں گھر پہ نہیں ہوتی مجھے کام پہ جانا ہوتا ہے تو پھر میں رات کو ہی ساری تیاری کر کے پھر جاتی ہوں کیونکہ پھر صبح مجھے بلکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی ہر چیز ریڈی اپنی جگہ پہ بڑی ہوتی تو حریم اور مانو وڑ چکے تھے مانو جو ہاؤس اپ کا بھی کر رہی تھی ہمورک اور حریم جو اپنی بار بی کو بھونی کر رہی تھی اور میری چائے جو یہاں پہ ریڈی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں ابھی بناوں گی آلو کے پراتھے حریم نے جو میری بہت ہلپ کی اس نے میرے ساتھ جو آلو بھی چھیلے بیٹھ کے تو ابھی جو ہے وہ میں نے کیا بولتے ہیں وہ تیار کر لیا ہے پیسٹ جو آلو کا میزہ بن گیا ہے اور میں ابھی آلو کے سامنے جو ہے وہ پراتھا بنانے جا رہی ہوں تو سب سے پہلے میں چھوٹی سے روڈی بناتی ہوں میں اس پہ تھوڑا سا آلو لگاتی ہوں اور اس کو پھر میں اسے رول رول کر لیتی ہوں اور پھر اس کو گول کر کے گھما آکے اچھی طرح پھر اب اس کو جب میں تھوڑا سا بیل لوں گی تھوڑا سا بیل کے پھر اس کے اوپر میں اپنے جو ہے سارے سارا جو وہ آلو کا وہ اس کے اوپر ڈال لوں گی تو پھر جب آلو جاتا ہے تو پھر اس کو میں ایک نت مطلب پھر اپنا ہی طریقہ ہے ہر مندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے پراتھے بنانے کا کچھ لوگ دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا کے عمیان میں آلو ڈال کے اور پھر اوپر دوسری روٹی رکھ دیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ایک ہی بار مطلب جیسے میں نے تیل لگا کے رول کیا ویسے لگا کے اس کو رول کر کے آلو سمیت اور پراتھا بنانے دیں لیکن مجھے یہ برا طریقہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اس طرح جو ہے آلو جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے اکثر ہوتا ہے کہ آٹا جو پھٹ جاتا اور آلو باہر نکل جاتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آلو باہر نہیں نکلتے ایسے جو ہے وہ پورا ایک چھوٹے صواب ناک ہے اور پھر میں ایک فول کی مدد سے یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس لکڑی وغیرہ کیا بولتے ہیں ہو بھی چھوٹی سی چیز چھوٹی لے لو تو اس سے جو نا ایسے ان کی ہوا جو ہے نا پوری ایکسٹر میں نکال دیتی ہوں جب ایکسٹر ہوا نکل جاتی ہے تو وہ اس کے پھٹنے کے چانس کام ہو جاتے ہیں آٹے کے روٹی پھٹتی نہیں پھر اسے ٹوٹا نہیں ہے پھر گارتفل زیادہ آلو باہر نہیں نکلتے تو یہ میں نے نیٹ پر ہی دیکھا تھا طریقہ اور مجھے اچھا لگا اور میں ہمیشہ بھی فیلنگ والے جب بھی پراتھے بنانے ہوتے ہیں تو میں ایسی بناتی ہوں اس طرح جو ہے نا بہت کام ایسا جو ہے تاکہ آلو باہر نکلے دیکھ سکتے اس طریقے سے تھوڑا 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 نکلا ہوا ہے تو ورنہ میرے سے زیادہ ہی نکل جاتے تھے اس لئے اس طریقے سے تھوڑا کام نکلتا ہے تو ہیر یہ یہ جو میرا بمبو چولا ہے نا آپ لوگ بولو کہ یہ بمبو نام رکھتی ہے اس کا تو ہیر یہ بمبو چولا جو ہے نا یہ میرا پراتھے جلا رہا ہے اس کی ہیٹ کام بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن اور یہ جو وائٹ آٹا آج میں نے یوز کیا ہے نا اور میں اس سے نہیں بناتی پراتھے میں اپنا جو ہمارا دیسی آٹا وہ ہی استعمال کرتی ہوں لیکن مجھے یہ اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ اسے وائٹ وائٹ پراتھا بنا ہوا تھا تو جب دوسرا آٹا لیتے ہیں تو اس پر گولڈن سا کلار اسے براؤن سا جو ہوتا ہے وہ بہت پیار لگتا ہے پتا چلتا ہے پراتھا بنا ہے اور کھانے لگے ہیں تو خیر ناشتہ واشتہ ہو گیا پھر اس کے بعد پورا دن علماریاں ساف کیے کپٹے کلوز کیے واش کر کر کے اور پھر اس کے بعد بچوں نے ابھی بہت ہیلپ کروائی اور رات کو جب بچے سو گئے تو دعا فاطمہ جو ہے اپنے گوڑی آرے کے صحیح تھی تو یہ تھا میرا آج کا دن آئی ہو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر ملوں گی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بابا